نزاب چینل کے معزید سامین السلام علیکم اگر تم اس طرح شرماتی رہتی ہو جیسے ہماری شادی کل ہی ہوئی ہے اور پھر میرا موڈ جو برمینٹک ہو جاتا ہے تو پھر تم مجھے ٹوک دیتی ہو شمس نے اسے خود سے قریب کرتے گمبیر لہجے میں کہا تھا میسیس شمس نے بھی ان کے کندے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ان کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا میں کیا کروں اب پر آپ آپ ہر بار بلکل نئی نظر سے دیکھتے ہیں جس پر مجھے شرم آ جاتی ہے وہ دھیرے سے منمن آئی تھی تو تمہیں میری نظروں سے شرم آتی ہے شمس نے کہکہ لگاتے کہا تھا اور میسیس شمس کا ماتھا چوہا میری پہلی اور آخری محبت ہو دوں کیا کروں پہلے جتنی محبت کرتا تھا اب لگتا ہے وہ عشق میں تبدیل ہونے لگی ہے مجھے میری جان سے عشق ہونے لگا ہے وہ اس کے بالوں میں مجھ چھپاتے گھمبیر سرگوشی میں کہنے لگا وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی میسیس شمس نے پوچھا جی میری فیری بولیں شمس نے اسے پیار سے پکارا تو وہ چیپ گئی تھی آپ اپنی سیکرٹری چینج کریں وہ آپ کو گھورتی رہتی ہے میں نے اسے دیکھا ہے فیری نے ناک پھلا کر کہا کیا ہو گیا اب یہ تم کوئی شادی کے بعد سے بیسنی دفعہ میری سیکرٹری چینج کروا رہی ہو شمس نے اسے خود سے لگاتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیٹے کہا تھا میں کیا کروں آپ بتائیں وہ شمس کی وجہ چیرے کو دیکھتے کہنے لگی چھوڑے شانے گندمی شاندار چمکدار رنگت کالی گہری جھیل سیاں کے کھڑی مغرور ناک کالے بال ماتھے پر بکھ رے اور کالی موچوں تلے اناوی لبک گال میں پڑھتا گہرا لنپل اس کی وجہت کو بڑھاتا تھا وہ پینتیس سال کا ہو کے بھی پچیس چھبیس کا لزگا اس کی باڈی اور اس کی پرسنیلٹی اسے سب میں نمائع کرتے تھے اور یہ بس اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی اور دیکھیں اوکے میری جان کر دوں گا چین بلکہ اب کسی لڑکے کو اپائنٹ کر لوں گا اس نے ہلکے سے فیری کے لبوں پر بوسا دیا تھا اور مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا فیری اور شمس دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں تھے جس سال شمس نے اپنی ڈگری مکمل کی اس وقت فیری نے ایم بی ایم ہی ایڈویشن لیا تھا شمس کو وہ پہنے ہی نظر میں پسند آئی تھی اور پھر اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جس کو فیری نے خوشنیلی سے قبول کیا وہ ہائی کلاس فیملی سے تھی اور کافی بولد تھی دوستی کے ساتھ ساتھ محبت کی راہ لی اور ایک دن شمس نے اسے پرپوس کر دیا جسے فیری نے قبول کر لیا اور فیری کی پڑھائی کے بعد ان دونوں کی فیملیز نے مل کر رشتے تہکی اور شادی ہو گئی دونوں خوش تھے ساتھ مگر شمس اور فیری کچھ سالوں میں بھی والاد نہیں ہوئی تھی وہ دونوں ہی خوش تھے ایک سال سچ میں خوش تھے یا نہیں مہم کافی ویٹر نے اس کو کافی پاس کی جو اپنے ہاتھ میں پینڈرٹ لیم اس کوڑا رہی تھی یہ کہتے ہو دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی وہ کافی پیتے دروازے پر بھی نظر رکھے ہوئے تھی وہ یہاں پچھلے پندہ دنوں سے روز بارہ بجھا جاتی مگر وہ شخص دوبارہ یہاں نہیں دکھا تھا اس نے ویٹر کو آواز دیجئے وہ فرما برداری سے پوچھتے لگا زیبی کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور نفی میں سر ہیلا گئی جس پر وہ سے عجیب نظروں سے دیکھتے چلا گیا کیا ہو گیا زیبی تم نام جانتی ہو اس کا ایڈریس یہ تک تو پتہ نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے اور تم اس ویٹر سے پوچھنے چلی ہو وہ کیا بتائے گا دل ہی دل میں خود کو ڈپٹی وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی اب تو اسے رونا آنے لگا تھا اپنی فیلنگز پر جو عجیب ہو رہی تھی دل میں بے چینی بات بات پر رونا آنا کبھی کبھی اس نے ہستے ہوئے آنسو آ جانا وہ خود اپنی پریشانی نہیں سمجھ پا رہی تھی آج بھی اس کی کافی تھنڈی ہو گئی تھی جانے کیا تھا اس پینڈٹ کو دیکھتے اس کا دل عجیب ہی طرح دھڑبتا اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور کب آنسو باہر آئے اسے اندازہ نہیں ہوا ایک دم اس کا موبائل دنگ ہوا تو وہ ہوش میں آئی تھی نمبر دیکھا تو ٹیورٹ کا تھا اس نے اپنے آنسو ساف کیے اور ایک گہری سانس لے کر کبھر کو ریلیکس کیا پھر کال پک کی ہیلو ہاں کہاں ہوں تم آج بھی ایک ہی لیکچر یہ بات غائب ہو گئی اب مجھے تمہاری حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں جیورڈ اس کے کال پک کرتے ہی شروع ہو گیا تھا بے اختیار اس کے لب مسکر آئے میں کیفے آئی تھی بس گھر جاؤں گی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی مجھے اپنی نظریں اب بھی ہاتھ پہ موجود پینڈٹ پر تھی کہاں ہوں ہم لوگ آ رہے ہیں نازش نے کہا شاید فون سپیکر پر تھا تم لوگ نہیں آؤ یہاں میں بس نکل رہے ہوں آج شام گھر آ جانا ساٹھ دنر کریں گے اس نے گھری پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہاں تھا چلو تم آرام کرو شام گھر پر ملتے ہیں لیزا نے کہا اور اس نے کال کٹ کر دی پھر ایک نظر اپنی تھنڈی کافی کو دیکھا اور اپنے بیگ سے اس کی پیسے نکال کر رکھے اور موبائل بیگ کندے پر ڈالے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی بیگ پیچھے پھنکا اور موبائل ڈیش بورٹ پر رکھتے گاڑی کو وانکور شہر کے مختلف سرکوں پر مقصد بے مقصد دھوڑانے لگی تھی یہ پچھلے بارہ دنوں سے اس سٹینڈر کو ڈھونے کی کوشش کر رہی تھی مگر روز ہی مایوس ہو جاتی ایسا کوئی روڈر شاپ نہیں تھی جہاں منا گئی ہو مگر وہ تو غائب ہی ہو گیا تھا ایسے جیسے یہاں کبھی تھا ہی نہیں آج بھی وہ پانچ بجے گھر داخل ہوئی تھی چہرے پر گہرے سائے تھے اس کی خوبصورت گرین آنکھیں سرکتی جو بار بار خود ہی نم ہو رہی تھی اور وہ بار بار صاف کر رہی تھی اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس دن کے بعد سے اب تک صحیح سے سو نہیں پائی تھی کھانا کھانے تک کا دن نہیں کرتا تھا مگر دریاب صاحب پریشان نہ ہو وہ دل مار کر ایک دو بائیوٹ لے کر اٹھ جاتی ہے جی بھی بیچین تھی بیچینی تھی اس کے دل و دماغ میں کمرے میں آ کر بیٹ پر پھینکتی وہ گرنے کے انداز میں کاؤچ پر بیٹھتی آنکھیں بند تھی جن سے آنسو ٹوٹر کر اس کے بالوں میں جذب ہو رہی تھی ایک دم اس نے اپنی آنکھیں کھولی کہ آخر کیا مسئلہ ہے تم کیوں میرے دماغ پر سوار ہو کیوں مجھے سکون نہیں آتا کیوں اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے یزدانی کیفیت میں چیخ کر کہا تھا اور اس کی چیخ سنکر دریاب صاحب دور کر آئے تھے اور اس کا دروازہ نعب کرنے لگے جس پر وہ اپنی اس کیفیت سے باہر آئی تھی اور اپنے اس طرح چیخنے پر پشتائی جلدی سے آنسو ساخت کیے تھے اور دروازہ کھولا جہاں دریاب صاحب گبرائے سے اس کے دروازہ کھلنے کے منتظر تھے کیا ہوا میرا بچہ آر جو اکے ٹیل میزے بھی انہوں نے اس کا چہرہ آتھوں کی پھیلے میں لیتے پوچھا تھا جس میں وہ آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلا گئی ماں باپ کا لمس ہوتا ہی ایسا ہے کہ ان کی توجہ پاتے ہیں ہم بچے بالکل موتی کی طرح بکھر جاتے ہیں تو وہ کیسے نہ بکھرتی جو پریشان تھی اپنے آپ سے ان کے گلے لگی تو وہ اسے بٹھاتے کے پوچھ رہی تھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اور نفی میں سر ہلانے سے پریشان وہ ان کے گلے لگی ساروں کتار رونے لگی دریاب صاحب کی تو ہاتھ پہر پھول گئی اسے اس طرح رونے سے اس کی کمر سے ہلاتے ہو چھپ کرانے کی کوشش کر رہی تھے مگر وہ روئے جا رہی تھی میرا بچہ کیا ہوا تب یہ ٹھیک ہے کیا ہوا میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں انہوں نے کہتے ہیں میسیس جوزف کو آواز دی تھی جس پر وہ بھاگی آئی ان کے باست ان کے زیبی فوراں ہوش میں آئی اب اسے غصہ آ رہا تھا کہ کیوں روئی جی سر میسیس جوزف نے پوچھا تھا جی آپ ڈاکٹر کو گھر بلائیں زیبی کی طبیعت صحیح نہیں ہے پریشانی سے کہتے ہیں وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوئے جب اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور دریاب صاحب کے گندے پر سر رکھے تھی جبکہ میسیس جوزف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے وہ ڈیٹ سن میں درد تھا اور مام کی یاد آ رہی تھی جب اسے کوئی بہانہ نہیں سوچا تو یہ کہنے لگی اور ویسے بھی اسے اپنی مام کی یاد بہت آ رہی تھی اگر ماں ہوتی تو وہ ان سے اپنی پریشانی شیئر کرتی دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی جس پر وہ پھر سے رونے لگی اور اپنی مام کا نام لے کر دریاب صاحب کو بھی رلا گئی تھی وہ اسے اپنے ساتھ لگا گئے تھے سر پر دیرے دیرے ہاتھ پھیرنے لگے جانتا ہوں ماں کی کمی میں پوری نہیں کر سکتا پر زیبی میں تمہاری ماں کی جگہ کبھی کسی کو دے نہیں سکا اور تمہیں بھی شاید تائم نہیں دے سکا پر بیٹا اتنی تو دوری نہیں کہ تم مجھ سے بات بھی نہ کر سکو کیا بات ہے زیبی جانتا ہوں بات کچھ اور ہے بتاؤ بس ڈیڈ ایسے ہی کچھ عجیب سا ہو رہا ہے مجھے سر میں درد ہے اور کچھ نہیں اینڈ سوری ڈیڈ پر آپ نے تو مجھے مام سے بھی زیادہ پیار اور وقت دیا ہے جو شاید مام بھی نہیں دے سکتی تھی زیبی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنے پیار پیار سے کہنے لگی تھی میرا بچہ کچھ بھی ہو میں پہلے تمہارا دوست اس کے بعد بابا سمجھی کچھ بھی ہو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو تو چلو اب رونا نہیں ڈاکٹر آتا ہی ہوگا جی ڈیڈ ای لگ یو وہ محبت سے ان کی گلے پر کس کرتی لیٹ گئی تھی ایک الگ سا سکون ملا تھا اسے اپنے باپ سے گلے مل کر دلاستہ لیتے وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی لیٹ گئی بی بی جی کچھ چاہیے آپ کو ملازمہ اسے نیچے آتے دیکھا تو پوچھنے لگی تھی نہیں آنٹی کہاں ہے اس نے کنیز بیگم کے بارے میں اس تفسار کیا تھا بڑی بیگم صاحبہ تو کل ہی چلی گئی تھی انہیں حویلی جانا تھا ضروری اس لیے ملازمہ نے اسے دیکھتے کہا تھا اور تمہارے صاحب کہا ہے اس نے پھر سے پوچھا صاحب تو ایک دو دن کے لیے اسلام آباد گئے ہیں آج شام تک آ جائیں گے صحیح ہے جاؤ تم کارٹر میں رات ہو گئی ہے جازبہ نے کہتے واپس کمرے کی طرف قدم بڑھائے ایک ہفتہ ہو گیا تھا ملک نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا اس دن کے بعد سے اس نے اپنا آنسو صاف کیا جو بہ گئے تھے پھر سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی چلا جائے گا اور پھر کنیز بیگم کا جانا بھی ہے وہ رات کے اس وقت گھر میں اکیلی تھی جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو نانو کو کول کی کچھ ہی دیر میں کول اٹھا لی گئی تھی ہاں جازبہ کیسی ہو تم ٹھیک تو ہو کو کوئی پریشانی تو نہیں بتاؤ اس کی ہیلو کہتے ہی نازوں نے فکرمندی سے پوچھا تھا میں ٹھیک ہوں بس تم بتاؤ پہنچ گئی تھی پریشانی تو نہیں ہوئی اور بھائی کو برا تو نہیں لگا تھا کہ تم میرے ساتھ بھی نہ بتایا یہاں تک آگئی اس نے ایک ہی دفعہ میں اپنی بات مکمل کی نہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں یہاں کیوں آئی تمہارے ساتھ دیکھتے اس نے اکیلہ چھوڑ دیا بس پر میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا وہاں رہنا ہی تھی کیا ریسے ملک بھائی کا غصہ کام ہوا اس نے آخر میں فکرمندی سے پوچھا بتا نہیں نازو وہ میری غلطی کی سزا کب تک دیں گے وہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں اپنے لفظوں سے ہی زخمی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نفرت کرتے ہیں مجھ سے نازو غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے تو وہ کیسے نہیں کر سکتے اس نے روتے ہوئے اسے کہا ملک کا نام سن کر ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھی جازبہ تم جانتی ہونا تمہاری غلطی چھوٹی نہیں تھی کسی کا سب کچھ تمہاری وجہ سے چھین گیا وہ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں سنبھلنے میں وقت لگے گا اور ایک بات سوچو جس نے ان کا سب کچھ چھین دیا وہ ہی ان کی زندگی میں ان کا سب کچھ بنا دیا گیا ہے تو کتنی عذیت ہوتی ہوگی انہیں تم حمد سے کام لوگ نے تمہیں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تمہاری غلطی نہیں تھی تم نے میرے منع کرنے کے بعد بھی وہ کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب جب تک سزا مکمل نہیں ہوتی آزادی حاصل نہیں ہوتی تم کوشش کرو کہ جلد جلد ان کے دن میں اپنا مقام بناو اگر وہ نفرت کرتے ہیں تو تمہیں وہ محبت جو تم ان سے کرتی آئی ہو ایک وقت سے دیکھنا وہ بدل جائیں گے نازش نے اسے ہر پہلو سب پر سمجھایا تھا جو اسے پریشان کر رکھا تھا جس سے وہ خود بھی بھاگ رہی تھی اس لیے خاموشی سے آنسو بہاتے سن رہی تھی جب نازش کو کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو آخر میں ہیلو کر بیٹھی جازبہ نے جلدی سے آنسو صاف کی اور کہنے لگی تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں کوشش کروں گی معافی مانگوں گی وہ معاف کر دیں گی اس نے امید سے پوچھا تھا انشاءاللہ ضرور کریں گے بس تم خود کو ریلیکس رکھو خیال رکھو چلو تم سو جاؤ میں نے نیند خراب کر دی تمہاری باہر ٹیک کیرس نے کہتے ہی موبائل سائٹ پر رکھا تھا اور بیٹس کی پوچھ سے ٹیک لگا ہے آنکھیں بند کرنی اس کی بند آنکھوں سے دو موتی ٹھوٹ کر بکرے تھے کیا کر رہی ہیں آپ گنیز بیگم نے کمرے میں آتے پوچھا کچھ نہیں بس فائل دیکھ رہا تھا آپ بتائیں آپ کے سائمزادے کا کیا حال ہے کب بار آیا حمیلی جلال نے گنیز بیگم سے پوچھا اسلام آباد گیا ہے کسی کام سے آج آج آئے گا اس لیے میں آگئی وہ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے کہنے لگی تھی پر اب اس نے پر آپ نے اس لڑکی سے ملک کی شادی کیوں کروا دی وہ ایک عیبرو اٹھا کر بولے تھے جس پر وہ پرسرار سا مسکرائی تھی کنیز ہوں کوئی کھیل کچھا نہیں کھیلتی بے فکر رہے وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اس کے پیچھے آپ کی بیگم کا کیا مفاد ہے انہوں نے کہتے سر جھٹکا جس پر وہ بھی مسکرائے تھے ماننا پڑے گا ملک آج تک سمجھ نہیں پایا تمہیں اور مجھے خیر ہمیں کیا ہمارا کام تو بننے والا ہے نا وہ بھی ہستے کہنے لگے تھے خیر آپ چھوڑے اور یہ دیکھیں کل ملک سے کہا تھا آج شام ہی اکرم نے لاکر دیا ہے مجھے انہیں ایک سیٹ دکھانے لگی تھی ہے تو کافی ایکسپینسیو وہ دیکھ کر کہنے لگے جی کل میں میں نے یہ دیکھا تھا پر پرائز دیکھ کر افسوس ہوا میں نے شام ملک کو کھول کی تو اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا بس ایک بار یہ جازبہ میری مٹھی میں آج ہے پھر دیکھئے گا جو میرا کام ملک نے آج تک نہیں کیا وہ یہ کر دے گی جتنا ملک لگتا ہے نا اس سے زیادہ ہی وہ شہار ہے انہوں نے بتاتے ہوئے آخر میں نقوت سے کہا تھا یہ تو ٹھیک بول رہی ہو پھر پھر بھی اسے اور آج تم نے اس لڑکی کو اس کے سامنے اس کی بیزی بنا دیا ویسے پر ایک بات ابھی سمجھ بھی نہیں آتی اگر شادی کروانی ہی تھی تو کسی اور سے کروا دیتی یہ اسی لڑکی سے کیوں کروائی جس سے ملک نفرت کرتا ہے انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا یہ بھی میرا ہی پلان ہے اور پلیز اب سونے لے دماغ خراب ہو گیا ہے وہاں رہتے میرا تو سو جاؤ وہ بھی کہتے ہیں وہ بیٹ پر دراز ہو گئے تھے کیا ہوا ملی وہ لڑکی صدام نے اپنے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا جی باز اس وقت لاہور میں ہے پر وہ کہتے کہتے رکا جیسے لفظ دول رہا ہو اور اس کے روکنے سے صدام نے دھاڑ کے کہا تھا بکو جلدی وہ اس وقت آپ کے دشمن کے گھر پر ہے جیانی تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں تم اس کے گھر کیوں گئی جیانی اس کی دھاڑ ایسی تھی کہ اس کا آدمی منٹ میں ڈر کر بھاڑا تھا اس کی دھاڑ ایسی تھی کہ اس کا آدمی منٹ میں ڈر کر بھاڑا تھا تمہیں دیکھا میں کیسے لے کر آتا ہوں اس کی گھر سے کہ بس جو میں سوچ نہ ہوں اگر ایسا ہوا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے مان دوں گا کیونکہ تم نے صدام کے جنون کو پکا رہا ہے میرا جنون ہستیاں مٹا دیتا ہے تو تم کیا چکیز ہو آخر میں کہکہ لگایا جو کہ عجیب سی وحشت زدہ تھا ایک دم خالی عذیت زدہ جیسے اپنی بربادی ہے عذیت پر ہنسا جائے جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ نیو ناول پسند آئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو زرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نیوٹک سیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پھائیں سکے ملتے ہیں نیکسٹ اپیس آر میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں